یہ ہے پاکستان کا نمبر ون ویب چینل سابق نون لیگی رہنما یونس انساری نے لاہور میں وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار سے ملکات کی ہے ملکات میں تاہر بشیر چیما سمی اللہ چوزی اور دیگر رہنما بھی موجود تھے ذرائع کے مطابق یونس انساری کو نون لیگی ارکان اساملی کے جوڑ توڑ کے حوالے سے نیا حدف مل گیا ہے وزیراعظم عمران خان نے گزشتہ روز لائن آف کنٹرول پر شم سیکٹر کے قریب ہونے والے دھماکی کی شدید مضمت کی ہے جاری کیے گئے بیان میں وزیراعظم عمران خان نے دھماکی کے نتیجے میں ہونے والی شہادتوں پر گہرے دکھ کا اظہار کیا ہے لاہور میں مکان کی چھت تلے دب کر ایک رسیوں ورکر جانبہ حق ہو گیا واقع لاہور کے علاقے نسبت روڈ کے ایک گھر میں پیش آیا جہاں رات گئے ہونے والی آتھ سرگی کے بعد امدادی کاروائیوں کے دوران چھت گرنے سے دب کر ایک امدادی کارکون جانبہ حق ہو گیا کرانسی کے علاقے پاپوشنگر میں واقعے گھر سے ایک شخص کی لاش برامت ہوئی ہے انٹی نارکوٹیک سپورٹس کے اہلکاروں نے سپر ہائیوے سے چودہ سو گرام ہیروین برامت کر لی الاسف سکوئر سے دو ملزمان منشیات سمیت جبکہ کورنگی سے تین سٹریٹ کرمینلز گرفتار ہوئے ہیں پاپوشنگر میں چاننی چوک اور انگاباد کے مکان نمبر ایک سو نو سے ایک شخص کی تین روز پرانی لاش ملی ہے اوکارا کے چوچک رینالا روڈ پر ٹریفک حادثے میں دو موٹر سائیکل سواز زندگی کی بازی ہار گئے جبکہ ایک شخص زخمی ہو گیا جسے طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا پولیس کے مطابق قصبہ تری ون آر اے کے قریب موٹر سائیکل کا ٹائف پنچر ہوا اور وہ قریب سے گزرنے والی ٹرالی کے نیچے آ گیا پاکستان سے پہلی حج پرواز روانہ ہو گئی لاہور ائرپورٹ سے دو سو سولہ آزمین حج مدینہ منورہ روانہ ہو گئے صبح وزیر مذہبی امور سید سید الحسن بھی ائرپورٹ پر موجود تھے جنہوں نے آزمین حج کو رخصت کیا ٹائیکٹر حج رہان عباس بھی ائرپورٹ پر موجود رہے دو سو سولہ آزمین کو لے کر نجی ائرلائن کی پرواز صبح چار بچ کر پینتالیس منٹ پر روانہ ہوئی اب تک کے لئے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لئے دیکھتے رہیے ویژن نیوز موسیقی